موسیقی آپ یہ نہ کہیں کہ صرف میڈیا میڈیا اس کا ذمہ دار نہیں ہے پینک پھیلانے کا پینک اس علاقے میں بھی پھیل جاتی ہے جہاں پر ایک میڈ کسی ہسپیٹل سے وہاں پر پہنچتی ہے اور وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ دھنگی سے اب اگر صحیح مرغوب صاحب کے بھائی کی میڈ اگر مسلم ٹون پہنچی ہے تو کیا وہاں پینک پھیلانے کے لیے میڈیا ذمہ دار ہوگا نہیں میڈیا نہیں ہوگا سر وہ میڈ جو آپ کے ہسپیٹل سے وہاں پہ جائے گی وہ میڈ ذمہ دار ہوگی ٹھیک ہے نا شگر سے کم از کم نہیں تو چار سو بندہ مرا ہوگا ٹھیک ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بیماری ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا حصہ رہے گی جیسے ٹبرکلوسز ہے جیسے ملیریا ہے جیسے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ڈینگی نہیں ہوگی اور اس سے ہلاکتے نہیں ہوں گی اور اس سے یہ میرا خیال ہے ذرہ بہت زیادہ ہم ایکسپیکٹس کی جائے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھیں یہ ایک مجھ سے ایزے ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں نا تو میرا نسخہ لے لیں آپ ہم لوگوں کا یقین ہے کہ شفاہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے ہم سب کو ایزے منحاصل قوم نفل پڑھنے چاہیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے بہن بائی بچوں کو محفوظ رکھے اس بیماری سے اور باقی بیماریوں سے بھی ٹھیک ہے اور جو اس کا سائنٹیفک طریقہ ہے وہ اختیار کریں یہ جتنا ٹائم ہم اس چیز میں لگا رہے ہیں جب میڈیا ب حکومت کی گلف اللہ دا ہے اس کی ٹھیک ہے وہ ایک اللہ دا اچھا ہے وہ بھی آپ کا کام ہے بینگے وچ لوگ میں یہ کہہ رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں ہم میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ سٹی فورٹی ٹو الحمدلللہ بہت دیکھا جاتا ہے لاہور میں میں بھی دیکھتا ہوں میں بھی آپ کا فین ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم استعمال کریں آپ ٹائم اس کا دیں کہ ایک لاہوری بچے کو کیا کرنا چاہیے بڑے کو بڑے کو کیا کرنا چاہیے اپنے گھر میں ہمارے ایمان میں ہے اسلام میں کے نسخ سولہ پروگرام کر چکا ہوں اور دوسری نفل کرنے کی جو آپ بات کریں میں پوری طرح اللہ پر یقین رکھتا ہوں میں پوری طرح مانتا ہوں کہ زندگی بہت شفاہ جو ہے وہ ساری لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ وہی کچھ دیتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے خیالتا ہے میں تو کوشش میں کہہ ہی نہیں رہا وہ تو ہمارے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوائی لی تھی اور گئے تھے میں تھی نہیں کہہ رہا میں اب کہہ رہا ہوں اب نسخہ بھی لیں نا آپ نسخہ اس کا یہ ہے کہ آپ انٹیگریٹڈ موسکیٹو کنٹرول پروگرام لائیں سلمان بیٹھا ہے یہی میں ہم نے پرووزل چیف مینسٹر صاحب کو دیا اور انہوں نے لیا کہ یہ پروگرام ہمیں اب سالہ سال آگے لے کے چلنا چاہیے اس میں ایک حصہ اویرنس ایجوکیشن کا ہے بہت ض بلوری حصہ ہے کہ اپنے گھروں میں ایسی جگہ نہ رکھیں آپ کے دیکھ لیں فریج کے نیچے وہ تو نہیں ہے ٹری جس کے اندر پانی کھڑا ہے آپ کے جو یہ ڈیزرٹ کولر ہیں اس کے اندر تو نہیں پانی کھڑا آپ کے گملے پودے میں تو نہیں پانی کھڑا آپ کی کیاری میں تو نہیں پانی کھڑا آپ کے پائیپ تو نہیں لیک کر رہا کوٹھے پہ جہاں پی ایڈیز گرو کر رہا ہے یہ تسلیم کھڑا ہے کہ ہم اس مچھر کو مار نہیں سکتے نہیں نہیں ہم اسے کنٹرول کر سکتے یہ آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی ملک اس کام کا کامیاب نہیں ہوا کہ اس میں مچھر کو ختم کیا ہو ہم بھی پچھلے ساٹھ سال سے ملیریا کے لیے بہت دعائی خرچ کی ہے آپ مچھر کو ختم نہیں کر سکیں گے نو میٹر وات یو دو ہماری یہ سٹڈی ہے انٹرنیشنل جنرل آف انفیکشنیز ریز میں پچھلے سال ہم نے پبلش کی ہے کہ آپ کے نمبر ضرور کم ہوت آپ کے نمبر خدانہ خاصتہ کم بھی ہو گئے نا آپ کے پلیٹلیٹ بڑی ہو جاتی ہیں چار گناہ سائز میں بڑی ہو جاتی ہے اور سٹکی زیادہ کرتی ہیں ایک دوسرے پر جڑتی زیادہ ہیں تو آپ کو بلیڈنگ کا چانس اتنا نہیں ہے کوانٹیٹی کم ہوتی ہے کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بروف کر دی دس ہزار پہ جا کے آپ کو تھوڑی سی تشویش ہونی چاہیے دس ہزار پہ ہم اگر بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو ہم سوچتے ہیں کہ پلیٹلیٹ کونسنٹریٹ لگایا جائے مجھے یہاں پہنے کی بات پہ آ جاتے ہیں لوگوں کے رش کرنے کی بات پہ آ جاتے ہیں ہسپیٹلز کی بات پہ آ جاتے ہیں خوائد صاحب کیوں نہیں کرتے کہ پھر ٹھیک ہے کوئی اگر کوئی اپنے محلے کے فیملی فیزیشن سے کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے کسی بیلڈ بندے سے اگر وہ ریکمنڈیشن لے کر آتا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور کروائیں تو پھر تو کروانا چاہیے لیکن اس کے بغیر جو لوگ آ رہے ہیں آپ نہ کریں پھر ان کو ہم نہ کسی کو ہسپیٹلز مانے سے ظاہرہ روک نہیں سکتے ہسپیٹلز عوام کی خدمت کے لیے ہیں ہسپیٹلز میں جو لوگ آ رہے ہیں انہوں نے آنے کیونکہ تھوڑا بہت بہرحل دار خوف تو ہے جو سکول بند کیے گئے ہیں اس پر بڑی بحث ہوئی اور کئی دن کی بحث ہوئی ہے سکولز دیکھیں بچوں کو بارے میں والدان کا بڑا concern ہے تو کچھ امواد تو ہوئی ہیں لیکن اس کے بارے میں محکمہ صحت کا یہ ہے کہ کچھ امواد کی cause جو تھی وہ ڈنگی نہیں تھی اس پہلے دن بھی جو پہلے ملٹن کے ریائشی فوت ہوئے تھے رکھ صاحب تب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈنگی نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ دیوار رہے ہیں سر مان لیں آج تو مان لیں سر دیکھیں ڈنگی چیلا نہیں تھا اس بندے کو لیور فیریر تھا میں آپ کو یہ بتاؤں ڈنگی وجہ بن گیا نا اس کا ابھی ایک ڈیتھ ہوئی ہے کل پرسو میں نے اسے کہا کہ اس میں کانگو ہموریجک فیور ہے یہ دیکھیں ڈیتھ آم سوری ٹو سے ہسپیٹلز میں ویسے بھی ہوتی تھی ہماری موٹیلٹی جناہ ہسپیٹل کی اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے لیکن وہاں بیس سے پچاس مریض ڈیلی ایکسپائر ہوتے ہیں آئی سی یو میں ہوتے ہیں کینسر کے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کینسر سے ہمارے کتنی موٹیلٹی ہے روز کی لہور میں کم از کم ہمارے تین سے چار سو مریض سگرٹ پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں آپ صرف یہ لوگوں کو بتا دیں سگرٹ چھوڑ دیں روز کے آپ کو چار سو بندہ ایسا ہوگا جو نہیں